کہ ایک مرتبہ آپ نے خود فرمائے اب یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اون اسٹیٹمنٹ ہے آپ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور بڑے پیر نے فرمایا کہ پچیس سال تک دنیا سے خطے تعلق کر کے میں عراق کے سہرہ ہوں اور ویرانوں میں اس طرح کشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ مجھے کوئی البتہ رجالالغیب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی اور میں انہیں راہ حقی تعلیم دیا کرتا تھا کہ چھبیس سال سے ایک کامن سال کی عمر مبارک تک پچیس سال کا جورسہ رہا چھبیس سال کی عمر سے ایک کامن سال کی عمر مبارک تک تو اس کے تعلق سے آپ خود فرماتے ہیں کہ پچیس سال تک دنیا سے خطے تعلق کر کے میں عراق کے سہرہ ہوں ویرانوں میں اس طرح اگشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا انسانوں میں سے زمین پر رہنے والے عام انسانوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ رجال الغیب وہ البتہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کا خود عام انسانوں سے رابطہ نہیں ہوتا انسان ہوتے ہوئے بھی فرماتے ہیں البتہ رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی اور انہیں میں راہ حقی تعلیم دیا کرتا تھا آپ خود فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشاء کے وضع سے ادا کی ہے پندرہ سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی مخ پکڑ لیتا تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآن مجید ختم کر دیتا تین سے چالیس دن تک بسا اخط ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے پینے کو کچھ ملا نہ سونے کی نوبت آئی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ تین دن سار دن پانچ دن دس دن بیس دن ایک مہینہ چالیس تالیس دن کئی مرتبہ ایسے گزرے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی نہ سونے کی کبھی نوبت آتی تھی سرکار غصبہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتہائی اہم ترین کرامت ہے کہ کھائے پیے بغیر آدمی پانی کے بغیر ایک دن سے بڑھ کے زندہ نہیں رہ سکتا کھانے کے بغیر تین دن سے بڑھ کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھی بسا اخط ایسا ہوتا تھا گیارہ سال تک برج بغداد میں عبادت الہی کے اندر مصروف رہا خود فرماتے ہیں کہ گیارہ سال تک برج بغداد میں عبادت الہی کے اندر مصروف رہا حتیٰ کہ اس برج میں میری اس طویل اخامت کے باعث لوگ اسے برج عجمی کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اہد لیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ ملے نہ کھاؤں گا مدت زراست تک یہی قیفیت رہی لیکن میں نے اپنا اہد نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی جو آدھا کیا اس کے خلاف وردی کبھی نہیں کی